ہلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ پی ایچ ٹی میں کیسے جرمنی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کون سی سکولوشپس کے لیسٹ ہے جس کے اوپر آپ جرمنی میں پی ایچ ٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کو سکولوشپس کوئی سپیشلی نہیں آفر ہوتی کوئی نہیں ملتی تو آپ ڈریکٹای پروفیسر سے کیسے پی ایچ ٹی پوزیشن لے سکتے ہیں جرمنی میں پی ایچ ٹی کو سٹوڈنٹ کے طور پہ نہیں consider کیا جاتا ہے یہاں پہ as a job اس کو ایک جاب consider کیا جاتا ہے studies کو یہاں پہ as just master تک consider کیا جاتا ہے لیکن پی ایچ ٹی کو یہاں پہ as a job consider کیا جاتا ہے اس کی اپر آپ کو salary بھی ملتی ہے اس کے آپ کو پیسے ملتی ہیں آپ کو پی ایچ ٹی میں کام کرنے کا تو یہاں پہ ایک بڑا سیٹ سسٹم ہے پی ایچ ڈی کے لیے تو میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں ویٹس ایپ پہ مجھے میسجز کرتے رہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں کس طرح سے ایڈمیشن لینا چاہیے بہت سارے ایسے جن کے گریڈنشلز بھی بہت ہائی ہیں وہ ٹرائی بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی دیکھ پوزیشن نہیں مل سکی تو میں نے اس کے اوپر سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک وی لاغ کھناوں گا تو میں اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس کروں گا کہ کیسے پہلے تو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کا ایڈمیشن لینے چاہیے میں آپ کو پریکٹیکلی لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو چلتے ہم پی لیپ ٹاپ کی طرف ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ نے پی ایچ ڈی پسیشن سرچ کرنی ہے جرمنی میں تو آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ پہلے آپ آرام سے گوگل میں لسٹ آف یونیورسٹریز ان جرمنی اس کو آپ سرچ کریں یا آپ کو بہت ساری یونیورسٹریز کی لسٹ جو یہاں پہ مل جائے گی یہاں پہ نمبر آف یونیورسٹریز ہیں جو کہ جرمنی میں آپ کو یہ لسٹ آپ یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی آپ اس کو سمپلی ڈیفرنڈ یونیورسٹریز میں اپنی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میری فیلڈ ہے بائی کمیٹری تو میں کیا کروں گا میں سرچ کروں گا پی ایچ ٹی ریسرچ گروپس پی ایچ ٹی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پی ایچ ٹی بائیو کیم لکھ سکتے ہیں اکیلا ریسرچ گروپس بھی لکھ سکتے ہیں پی ایچ ٹی بائیو کیم ریسرچ گروپس سرائے یونیورسٹری بارلین یہ میں نے اوپر لکھ لیا ہے یہاں پہ یونیورسٹری کو یونیورسٹارٹ کہتے ہیں تو وہ آپ کو اپر بتا دے گا یہ اوپر آپ کو سب سے ٹوپ پٹ ہے آپ کو آپ نظر آ رہا ہوگا کہ لکھا ہوئے ریسرچ گروپس پیار کمیسٹری تو آپ اس کو کلک کر لیں اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب آپ پائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ریسرچ گروپس چیاں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ ریسرچ گروپس چیاں وہ آپ کو ٹیب نظر آ رہی ہوگی اب ریسرچ گروپ کی ٹیب پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ریسرچ گروپس نظر آ رہے ہوں گے اس میں بہت سارے ایسے ریسرچ گروپس ہوتے ہیں جو کہ پی ایچ ٹی نہیں کروا رہے ہوتے ہیں جو ماسٹر تک کی ریسرچ تک ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پی ایچ ٹی کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سارے جو رسرچ گروپ سے ان کو اچھے طریقے سے اوپن کر کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کس چیز پہ کام کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں میمبرین ٹریفکنگ پہ کام کر رہے ہیں مرنے میٹابولیزم پہ کام کر رہے ہیں میمبرین بائیو کمیسٹری پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایک کو کلک کریں اور ان کی پیج پہ چلے رہے ہیں تو یہ ایک رسرچ گروپ ہے جو کہ کام کر رہے ہیں میمبرین بائیو کمیسٹری پہ ان کے ایک گروپ فوٹو ہے اس میں ان کے سٹوڈنٹس بھی ہیں ان کے پروفیسرز بھی کھڑے ہیں تو یہ سارے یہاں پہ ابھی آپ نے سیکنڈ نمبر پی جو چیز دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اوپن پوزیشنز یہ سب سے مین تاب ہے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کی اوپن پوزیشنز ہیں تو یہ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ we are always looking for self-motivated master's students, phd students and postdocs مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو ہر ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس huge number of projects ہیں یہ کہ ان کو آپ کبھی بھی contact کریں تو یہ آپ کو اس کا آپ کو answer کریں گے یا آپ کے اگر آپ کے ان کو نظر آیا ہے کہ آپ کی جو credentials ہیں اور آپ کی جو research کی ability ہے وہ ان کے according ہے تو یہ آپ سے contact لازمی کریں گے پھر آپ second number پہ چلے جائیں تو ان کی publications پہ چلے جائیں اب آپ جب ان کی publications پہ جائیں گے تو آپ ان کی جو recent 3-4 publications ہوں گی ان کو نکال لیں ان کو نکال کے ان کو پڑھیں اس میں دیکھیں کہ یہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کس specific چیز کی اوپر انہوں نے بہت زیادہ ان کا کام چل رہا ہے like اب آپ ایک DNA ہے DNA ایک بہت بڑی چیز ہے تو DNA کے کس پارٹ پہ کام کر رہے ہیں RNA ہے تو RNA کے کس پارٹ پہ کام کر رہے ہیں کس فنکشن پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیٹیل میں سرچ کریں سب سے پہلے اگر آپ کی بائیک میسٹری فیلڈ ہے تو questions یہ ان کے بہت سمپل ہوتے ہیں یہ آپ سے جب آپ ان سے ایک دفعہ email کریں گے ان کی پہلے number پہ آپ open positions دیکھ لیں گے اگر تو ہیں میں بھی آپ کو ایک اور جگہ پہ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں پہ open position available ہے وہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ مجھے ہمیں اس project میں open position چاہیے تو open positions دیکھ لیں گے پھر آپ ان کی publications دیکھ لیں گے کہ اس میں ان کی publications جو ہیں وہ کس ڈومین میں ہیں جب ان publications کو آپ دیکھ لیں گے تو دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے number one آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی methodology use کر رہے ہیں qpcr use کر رہے ہیں pcr use کر رہے ہیں blotting کر رہے ہیں کون کون سی وہ بائیکمیسٹری کی ٹکنیک use کر رہے ہیں اگر بائیانفرمیٹکس کے ٹولز use کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا ہے اس کو پڑھنا ہے ایسے فالتو میں email نہ کر دیجئے گا انہیں کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے انٹرویو میں کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے نہیں ہے اس قابل یا آپ کو email کا ہی ہو سکتا answer نہ کریں تو best چیز یہ ہے کہ آپ پہلے number پر ان کی open positions دیکھیں پھر publications دیکھیں پھر ان کے research دیکھیں کہ وہ کس کس topic کی اوپر research کر رہے ہیں methodologies میں آپ کو کوئی command یا ان کی basics کے بارے میں آپ کو پتا ہے جیسے اب یہ basically آپ کو protein کے functions وغیرہ کی اوپر کام کر رہے ہیں یہ ان کا groupی basically لگ رہے ہیں جیسے protein کی different functionalities کے بارے میں کام کر رہے ہیں توسی کے اوپر ہیں تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں next پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی آپ کو ان کی سمجھ آ رہی ہے آپ کی ان کی methodologies کی سمجھ آ رہی ہے تو next position پہ آپ ان کے email address find out کریں email address بھی یہاں پہ انہوں نے contacts وغیرہ دیئے ہوتے ہیں different تو آپ ان کو email کر دیں اس professor کو وہ professor پھر آپ کو اپنے اسی طرح سے پھر answer کرے گا کہ اگر تو اس کو لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ یہ انہوں نے email address دیا ہوگا آپ اس email address پھر contact کر لیں زیادہ تر یہاں پہ ان کے secretaries وغیرہ ہوتے ہیں professors کے تو positions کے related ہو تو وہ پھر professor کے پاس جاتی ہے تو وہ professor پھر دیکھ لیتا ہے ہر جگہ پھر open job positions نہیں لیا open positions نہیں لکھا ہوتا کچھ جگہ پھر job positions بھی لکھا ہوتا ہے ابھی میں آپ کے کور یونیورسٹی دکھاتا ہوں جیسا ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف پارسنم تو یہاں پہ میں نے ان کے ڈیفرنٹ professors نکالے تھے institute of بائیک میسٹری اور بیالوجی کے تو اس میں میں نے جب یہ بائیک میسٹری کے پروفیسر دکٹر پیٹرا وینڈلر کو نکالا تو جب آپ میں اس کے پیج پہ گیا تو یہاں پہ بھی سیم وہی چیز ہے رسرچ کس کس ڈومین میں وہ رسرچ کر رہے ہیں open positions کون سی ان کے پاس اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے open position انہوں لکھا ہوا we are looking for a phd to work in on single particle cryo electron microscopy of redopson cyclase from august 1st 2023 یہ position کی date گزر چکی ہے لیکن یہ انہوں نے اس طرح سے کوئی نا کہ deadline آپ جب ساری universities کو چیک کر رہے ہوں گے بہت ساری number of ایسی phd's ہوں گے جن کی positions ابھی available ہوں گے تو یہ انہوں لکھا ہوا ہے کہ the salary will be according to 2 by 2 over 3 2 over 3 2 third tvl e13 یہ جیسے ہماری country کے اندر scales ہوتے ہیں 17 grade 18 grade 19 grade tvl e13 commonly phd's ہوتے ہیں یہ زیادہ تر dfg کے projects ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ہماری country کے اندر اچھی سی ہے ویسے ان کا institute ہے یہاں پہ جو کہ projects دیتا ہے ان کو اسی طرح یہ اگر آپ open positions بس کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ open positions نہیں لکھی ہوتی بلکہ وہاں پہ اسی open position کو ایسے jobs لکھا ہوتے ہیں تو یہ آپ کی جیسے کہ میں ایک میکس پلانک institute کھول لیا تو یہاں پہ بھی انہوں نے میکس پلانک institute میں میں نے ٹیبز پہلے کھول لی تھی کیونکہ جب ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تو تو سرچ کا آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کر نے تو یہاں پہ آپ کو جاب نظر آ رہی ہوں گی تو جاب میں جاب ایڈوٹائزمنٹ بائی کمیسٹری پی ایش ڈی سٹوڈنٹ اند پول سٹوڈنٹ ان کو یہاں پہ چاہیئے یہ انہوں نے نیچے سارا ڈیٹیل میں مینچن کیا ہوگا ہے کس پرپس کیلئے چاہیئے ہیٹرالوگس پروٹین 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 کیلئے کریکٹرائزیشن کرنی یا انہوں نے پروٹین کی تو یہ اس ڈیمین میں ان کو بائی کمیسٹری سے سٹوڈنٹ چاہیئے جن کا رسرچ بیکراؤن اس سے ریلیٹی ہو ان کو اس کی میتھوڈالوجی پر کافی انفرمیشن اس سے ریلیٹی تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ وہ پروفیسر ہے اس کا یہاں پر کونٹیکٹ ڈیٹیل دی ہوئی ہے ایمیل آپ کس ایمیل اڈریس پر کر سکتے ہیں وہ دیا ہوگا اس کے رسرچ وہ کس ٹاپک پر رہا ہے کیا اس چیز سے ریلیٹی ہے تو پھر آپ نے اس کو ایمیل کر دینی ہے کہ میں آپ کے پاس کام کرنے کے لئے اب یہ تو تھا سب سے پہلا طریقہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوپ پوزیشن ڈیفرن کیسے آپ میں سرچ کرنی ہیں اب میں آپ کو لسٹ آف سکولرشپ دکھاؤں گا جو کہ جو جو نی کے لئے ایک اچھی ہینڈ فول ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون کون سکولرشپ آف ہیں جیسے گیرادا ہینکل فاؤنڈیشن ڈکٹورل سکولرشپ ہے دی ایڈی کے بارے میں تو ہر ایک جانتا پاکستان میں ڈکٹورل ریسرچ گرانٹ ہیں جو نی یونیورسٹی آف پورٹس ٹیم یہ ایک سپیشل قسم کی انہوں نے خود سے ہی رکھی ہے یونیورسٹی نے یونیورسٹی خود سے سکولرشپ نہیں ہیں نہ رکھتی لیکن یہاں پہ یونیورسٹی آف پورٹس ٹیم نے سکولرشپ پروگرام کمپلیش ہے رکھا ہو ہے خود سے یہ آئی پورٹس ٹیم خود سے آناؤنس کرتا اور خود سے یونیورسٹی یہ ایک سٹیٹ فنڈی ہے یونیورسٹی آف پورٹس ٹیم ایک برینڈن برگ سٹیٹ ہے جس میں آتا ہے تو برینڈن برگ سٹیٹ کی طرح سے کاملی ایسے سٹیٹ نہیں کر رہی ہوتی یہاں پہ ہر سٹیٹ نہیں کرتے لیکن ہر سٹیٹ ایک ڈیفرن سسٹم ہے تو یہ یہ سٹیٹ یونیورسٹی کو مطلب فنڈنگ دے رہی ہے اور اس کی ڈیڈ لائن کاملی 31 آگست جانا یہ نومی ہوتی ہے پی ایسی دی پوزیشن کے لیے تو یہ یونیورسٹی پورٹس ٹیم پھر فریدریک فانڈیشن سکولرشپ پی ایش ڈی کے لیے میکس پلان سوسائٹی کے سکولرشپ ہیں فران ہوفر بھی ایک رسرچ انسٹریٹ ہے اس کی بھی رسرچ سکولرشپ ہیں ہینرک بول فانڈیشن تو آپ ان میں سے کسی بھی سکولرشپ کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کریڈنشل اچھے ہیں آپ کے پاس اچھی سکلز ہیں آپ کے پاس تو آپ کسی بھی سکولرشپ کو اچیو کر سکتے ہیں میں پہ آپ کو یہ بتاؤں گا آپ کس طرح سے اپنی سکلز ہو کروانی ہے تو یہ دیفرنٹ میں نے نکال لی گئی تھی یہ یونیورسٹی اف پوڈ سٹیم ہے یہ ڈی ایف کیز ڈی کے ایف سی سوری ان کا کینسر سے ریلیٹڈی اس پہ کام کرتے ہیں تو انٹرنیشنل پی ایچ ڈی پروگرام ہے تو اس کے ابھی ڈی لائن اس سال کے بھی ہے پڑی ہوئی 15 دیسمبر اس کی لاصٹ ڈی تو یہ بھی آپ لکھیں یہاں پہ آپ پہ آپ کو اس ساری اس کی دیٹیل میں گائیڈنس دے کال کی اس کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر یہ گیرڈا ہنکل سٹیفٹ ہوں گئے یہ اپنی دے رہی ہے یہ آرچیالوجی اسٹری چیزوں میں دے رہے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ ہوں گی ان کی سائنس ریلیٹڈ بھی بیچ میں لیکن یہ ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں ڈیفرنٹ فیلڈز میں پی ایچ ڈی کی دے رہے ہیں تو یہ آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں یہ 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 10 مین سکولرشپ ہیں جو پی ایچ ڈی کے لئے یہاں پہ آویلیبل ہیں اگر پہلے نمبر کے اوپر یہاں پہ آپ کو کوئی بھی سکولرشپ لینی ہے تو آپ کو اس کے کہ ہمیں ایکسیپٹنس لیٹر دیں ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لئے آپ پروفیسر کی پروفائل نکالیں اس کی ریسرچ ڈیومین دیکھیں اگر آپ پروفیسر سے ڈیریکٹ پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو پوزیشن دیکھ لیں اوپن پوزیشن دیکھ لیں اگر اس کے پاس اویلیبل ہے اگر آپ کسی اور سکولرشپ کے پروفیسر کے پاس ریسرچ کرنا چاہ رہے اور آپ اس سے جاب نہیں چاہتے تو آپ اس کو ایمیل میں لکھتے ہیں کہ آپ کسی اور سکولرشپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سکولرشپ چاہیئے جیسے اب آپ نے ہماری سب سے لیٹر دیں پروفیسر سے پروفیسر جب ایکسپٹنس لیٹر دیتا ہے آپ تو آپ اس کو دی ای دی کے پورٹل کی اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ پروسیس چلتا ہے تو آپ کو ایکسپٹنس پروفیسر سے لینا لازمی ہے پروفیسر سے ویداؤڈ جوب پوزیشن ایکسپٹنس چاہیے تو اب میں آپ کو لاسٹ میں یہی بتاؤں گا کہ اب آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل گیا ہے تو اب اس میں سیلری یہ ہوتی ہے کہ جو جو پروفیسر سے مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں سیلری زیادہ ہوتی ہیں تو اگر آپ پروفیسر سے جو پروفیسر نہیں لے رہے آپ اپنی سکولرشپ کو لے آ رہے ہیں تو اس کی سیلری تھوڑی کم ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی یہاں پہ اور بہت سارے راستے ہوتے ہیں جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پروفیسر دیکھتے ہیں کہ اس کی سیلری کم ہے باقیوں سے تو پروفیسر آپ کو اندر جو پوزیشن آپ اس کو فیوچر میں پی ایش ڈی اس کو کمپلیٹ کر کے یہاں پہ اچھے طریقے سے جوب پوزیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ تھی وہ سکولرشپ جو یہاں پہ آئیلیبل ہیں آپ جوب پوزیشن کیسے لینی ہے اب آپ کو جو ڈاکمنٹ ریکوائید ہوں گے جو آپ پروفیسر کو ایمیل کے ساتھ اٹیج کرنے ایک تو آپ کو اپنا ٹرانس کرپٹ اس کے ساتھ اٹیج کریں سیکنڈ ٹھنگ آپ اس کے ساتھ اپنی یورو پاس کی سی وی اپلوڈ کریں اور اس کو ایمیل کریں جب اس کو ایمیل کریں گے تو ایمیل میں آپ جو اپنا ٹیکس لکھیں گے ایمیل دیکھتے بھی نہیں بہت سار ایمیل ان کی سیکریٹیز دیکھتی ہیں تو ایمیل پھر اس طرح کی اچھی ہو تو ان کو فارورڈ بھی کر دیتی ان کو گائیڈ لائنز ہوتی کہ کون سی ایمیل پروفیسر کو دکھانی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان پوزیشن کو دیکھیں جو کہ ان کی سوری ایمیل میں اپنی ان سکیلز کو جو کہ آپ کی سکیلز ہیں پریکٹیکلی یا تیوریٹیکلی جو بھی آپ کی سکیلز ہیں ان کو ہائیلائٹ کر دیں تاکہ وہ ان سکیلز کے اکارڈنگ دیکھ کے آپ کو آنسر کریں پھر نیکس ٹیپ میں وہ آپ سے انٹرویو لیتے ہیں انٹرویو میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کام کر سکتا ہے بیسک سے کوئسٹنز کرتے ہیں لائک اگر وہ سپوز ہے یہ پروفیسر کی پروفائل نکال لی ہے تو لائک وہ اگر کرتے ہیں وہ یہ اگر ایک گروپ ہے میکس پلاغ انسٹویٹ میں گروپ ہے گونتر گیریش کا تو اس کی کوئسٹننگ سیمپل اسی طرح کی ہوگی لائک یہ بین سب سے پہلے کہ کس سیل لائن پہ کام کر رہے ہیں یہ میں بائی کمیسٹری کے کورڈنگ بتا رہا ہوں آپ جیسے کسی کی فیلڈ فیزکس ہو سکتی کسی کمیسٹری کمیسٹری کسی لیوینگ آگنیزم ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہمیں 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 تو یہ دکٹیو سٹیلیم ڈسکائیڈیم کی سل لائن پہ کام کر رہے ہیں پھر آپ ان کے تھوڑی سی ریسرچ نکال لیں تو آپ ان کے یہ دیکھیں کہ یہ کون کون سے ٹکنیک کر رہے ہیں ٹکنیک نے یہ دیکھنا کہ یہ کس ڈویوین میں کام کر رہے ہیں پروٹین میں کام کر رہے ہیں آرنے میں کام کر رہے ہیں تو پھر اس سے اکارڈنگ آپ ساؤڈن بلوٹنگ کریں گے یا ویسٹرن بلوٹنگ کریں گے یا ناؤڈن بلوٹنگ کریں کون سے ٹکنیک اس کے اکارڈنگ یوز ایمیل کریں اور اس میں آپ کو پھر ایمیل کرتے ہوئے بھی کانفیڈنس ہوگا کہ آپ نے چیزیں ہائیلائٹ کرنی ہے ہائیلائٹ کرنے کے بعد آپ سے موسٹ پابیبلی پھر اس کے بعد آپ سے کونٹیکٹ کریں گے اور پھر آپ بتا دیں گے کہ آپ اس پی ایچڈی پزیشن کو کس سکتے ہیں انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد اگر آپ کی آپ پاس میں کنٹریکٹ ہو جاتا ہے پروفیسر آپ پنے پاس پوزیشن دے رہتا ہے تو وہ پھر آپ کو کنٹریکٹ سند کر دے گا تو پھر آپ نے سممیٹ کرنا ہوتا بیسی آپ ویزا دے رہتی ہے اگر آپ نے جس اس سپٹنس پھر آپ پھر اس کے پاس پاس دارٹ پاس آپ کو سکولشپ آفر کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو دارٹ کی ڈیفرنٹ سکولشپ ہیں پی ایج دی رسرچ سکولشپ ہیں پاکستان کے لئے سب سے پہلے یہ 3 years کی جس پر لوگ پیلے کرتے ہیں 1 to 2 years کی بھی 1 year کی 6 6 months کی 1 to 6 months کی تو یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جس میں اٹلائی کر سکتے ہیں جو پی ایش ڈی کرنے آ رہے ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلے 3 year کی فنڈنگ ہوتی 3 year کی سٹارٹنگ فنڈنگ ہوتی جس کو ایک سکھ مہینے سے ایک سال کی بڑھا بھی دیتے ہیں تو کونٹیکٹ کے اندر آپ کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کی پہلے ڈیٹیلز دیکھ کیوں سے کونٹیکٹ کرنے ہے thank you next ویلوگ میں ہم پھر next position بات کریں گے bye اچھا یہ بھی ہم بات کرتے ہیں انڈنگ کے اوپر کیا 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 چاہیے scholarship supply کرنے کے لئے نمبر ون آپ کو یورپ آز کی سی وی چاہیے نمبر ٹو آپ کو آپ کا last transcript چاہیے یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی ایمیل کے ساتھ اٹیچ کر کے سینڈ کر دی نہیں اگر پروفیسر یہاں پہ recommendation letters کے دو تین طریقے ہیں اگر تو sometimes ایسا recommendation letters لیتا sometimes professor ایسا کرتے ہیں کہ ایمیل addresses کی بجائے آپ کو ہی بول دیتے ہیں کہ اپنے professors کو کہیں کہ وہ ہمیں send کر دیں اور sometimes ایسا ہوتا ہے وہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ خود سے ریکمی recommendation letters لے لیں اور ہمیں آپ خود ہی send کر دیں اگر آپ کو کوئی difficulty آتی تو آپ مجھ سے contact کر سکتے میں help out کر سکتا ہوں کہ آپ position کو search کریں thank you allah afir